اللہو 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 ایسے لوگوں پہ مولا حسین نے لانت کیے میں بھی بتاتا آپ کو چھڑے امام نے زیارت وارثاوے اور زیارت آشورہ میں لانت حیصلوں کے لئے لان اللہو امتن خدلت کا ولان اللہو امتن ظلمت کا ولان اللہو امتن سمیت بے ذالکا فرضیت بے یہ میرے جملے ہیں یہ زیارت آشورہ وارثا کے جملے خدا لانت کرے ان پہ جنہوں نے ظلم کیا خدا لانت کرے ان پہ جنہوں نے ختل کیا خدا لانت کرے ان کے جو سن کے خاموش بیٹھ گئے یہ آشورہ وارثا کے جملے جو میں پڑھا روزہ پڑھتے لان اللہو امتن سمیت بے ذالکا فرضیت بے جو گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے میں یود کو بڑھ رہا ہے کریچ کو پیدا کرو ہمت کو پیدا کرو کوئی غلط کرتا ہے تو پیار سے محبت سے بولنا لازم ہے چوکنا لازم ہے میں ہتیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں جب مولا نے نہیں دی تو مجھے کیا حق ہے بولنے کا عمل کرو اور آؤ عمل کرو اور آؤ کہ ہمت کو پیدا کرو آج آپ انصاف سے بولنا ہمارے پاس ہے کچھ ہم کبھی ٹوکتے کسی کو مکس گیدرنگز میں جاتے ہیں مکس گیدرنگز میں بڑے آرام کے ساتھ چلیا تھے کوئی عورت بے پردہ پھڑتی ہے مثال کی طور پر اس کو کوئی بولتا ہے یار what are you doing یہ تو حرام ہے کسی کے گھر میں میوزک چلتی ہے ہم بولتے ہیں کہ یار what are you doing یہ تو حرام ہے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو بولنے کی ضرورت ہی عمر بالماروف یہ مقصد کربلا ہے عمر بالماروف مقصد کربلا ہے اسی زیارت وارثہ میں چھڑے امام کے جملے ہیں اشہدو انہ کا خدگمتا سلاتا و آتائیتا زکاة و عمرتا بالماروف ہے و نہیںتا نلمنکر یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا یہ چھڑے امام بول رہا ہے جو آپ روز زیارت پڑھتے ہیں کہ حسین ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو خائم کیا ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے عمر بالماروف کیا اور آپ نے نہیں اندلمنکر کیا ہم کبھی کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ تو کرو تو اس سے مقصد حسین تم نے پورا کیا مقصد حسین امام حسین کا مشن کیا ہے اس مشن کی تم نے پورا کیا عورت کو بھی بول رہا مرد کو بھی بول رہا یہ ذمہ داری ہے یہ ریسپونسوبریٹی ہے شیعت کی اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے کربلا کو یادی نہیں کیا کربلا کو سمجھو کربلا ایک دو پھر کی جنگ نہیں ہے کربلا ایک اسلام کو بدلنے کی جنگ ہے انٹائر بھی اسلام کو بدل دیا مولا حسین نے ایک دو پھر میں اسلام بدلہ ہے کہ کربلا میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہا تھے کہ کربلا میں چہروں پہ داری نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن روح ختم ہو گئی تھی اس لئے کہ یہ میرے جملے نہیں میرے مولا حسین کے جملے غور سے سنو میں بچوں کو بڑھ رہا یود کو بڑھ رہا امام حسین نے کیا کہا تھا روزی آشو جب پہلا سرمن مولا نے دیا مشہور جملہ ہے پورا واقعہ نہیں پڑھتا جب مولا حسین آئے آشورے کی دن صبح میں اونٹ پہ بیٹھ کے کیمل پہ بیٹھ کے اس لئے کہ اونٹ جو ہے وہ سلح کی نشانی ہے گھوڑا جنگ کی نشانی ہے مولا اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کا امامہ پہنا پیر میں جوتے پینے میدان میں آکے اپنا تعرف کرایا تعرف بھی ایسے کرایا جب پہنچے تو پورا لشکر یزید اتنا بڑا تھا ایک لاکھ کی روایت ہے ایک لاکھ بیس ہزار کی روایت ہے اسی ہزار کی روایت ہے اتنا بڑا لشکر تھا ادھر میرا مولا حسین باہتر کو لے کے ٹھہراوا ہے جب پہنچے تو اتنا شور اور پکار تھی اتنی آوازیں آپ یو کن اماجن کہ ایک لاکھ آدمی اگر کھڑے ہوئے ہیں ان کی سانس لینے کی آوازیں ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آوازیں اور جانوروں کے پکارنے کی آوازیں ایک دوسرے سے جو بات کر رہے تھے وہ صرف دہشت کو بٹھانا تھا کہ خاندان اہل بیت پہ مولا حسین کے ساتھیوں پہ ایک خوف اور ڈر پیدا ہو ایک لاکھ آدمی چیخ پکار کر رہا تھا ادھر چھوٹا سا لشکر ہے میرا مولا حسین آیا میدان میں اور میدان میں آ کر عمر سعید ظالم کو بلا کے کہا عمر سعید ان آوازوں کو بند کر دیں موجہ تس سے بات کرنا ہے I want to talk to you I want to talk to you یہ آوازوں کو بند کر دیں اس نے حسین کو ایسے دیکھا یہ کی کام مولا میں بول رہا فرزند رسول اب اس کا جملہ سنو غور سے اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بن بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کراؤں گا کیا جملہ ہے یار خاموش بٹھ کے مت سنو کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا بابن نہیں ہے اگر میں انسانوں کی کروا بھی دوں جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو میں جانوروں کی سانس لینے کی آواز ہتھیاروں کے ٹکھلانے کی آواز کیسے بن کروا سکتا امام نے کہا you want me to do it یار سمجھو انگریزی میں بول رہا ہے کیا میں کروا دوں you want me to do it اس نے کہا یہ آپ کا اختیار ہے اب طاقت حسین دیکھو حجد خدا کی طاقت کو دیکھو مولا حسین نے کچھ نہیں کیا حکم نہیں دیا بلکہ فاطمہ اللہ نے زمین سے لے گا آسمان تک ایک نگاہ دالی نگاہ کا ڈالنا تھا کائنات میں سکتا چھا گیا کائنات میں اشیب کیا اشیب کیا